السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد زید کارناٹک جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت غیر مسلم کا کھانا کھانا کیسا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس میں جو ہے وہ غیر مسلم رہتے ہیں اور کبھی ان کے شادیوں کے اندر جانا ہوتا ہے کھانا کھانا ہوتا ہے کبھی وہ جو ہے کھانا ہمارے گھر پر بھیجواتے ہیں تو کیا ان کا کھانا کھانا جائز ہے کی نہیں ہے ان کی شادیوں کے اندر کھانا کھا سکتے ہیں کی نہیں اور وہ کھانا جو گھر پر بھیجواتے ہیں وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں یا پھر اگر دیں تو پھر لے کر ہم جو ہے وہ فیک دیں اس کے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے بہت اچھا سوال ہے اور کئی لوگوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ غیر مسلم کا کھانا جو ہے وہ کھانا کیسا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ غیر مسلم کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں کی نہیں کھا سکتے ہیں اور وہ اگر کھانا دیں تو کیا اس کو فینک دیں یا پھر کھا لیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں غیر مسلم کا کھانا 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 کیسا ہے دیکھیں ہمارے علماء اکرام نے جہاں تک فرمایا ہے غیر مسلم کا کھانا فی نفسی ہی ناپاک نہیں ہوتا ہے یعنی ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ فی نفسی ہی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے غیر مسلم کا کھانا بلا شبہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں یہ گھر پہ بھیجوائیں تو یہ منع کر دیں گے دلازاری ہوگی آپ کھانا لے لیں اور اگر صحیح کھانا ہو تو آپ اسے کھا سکتے ہیں دیکھیں دوسری چیزیں یہاں پر دھیان دکھیں کہ جو کھانا آئے آپ کو پورا یقین ہو کہ یہ جو ہے وہ کھانا صحیح طریقے سے بنایا گیا ہے تو آپ جو ہے بلا شبہ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں شادی وغیرہ میں اگر آپ جو ہے وہ جائیں اور آپ کو لگے کہ یہاں کھانا جو ہے صحیح ہے اور کسی قسم کی کسی ایسی ناپاک چیز کی ملاوٹ اس کھانے کے اندر نہیں کی گئی ہے تو پھر جو ہے وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے آپ کا کھانا اگر آپ کے گھر پہ بھیجتا ہے بلا شبہ وہ کھانا آپ لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کھانا جائز ہے درست ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے دوسری چیز یہاں صرف گوشت جو ہے وہاں پر جو ہے علماء اکرام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور علماء اکرام نے کچھ منع کیا ہے جیسے شادیوں کے اندر جاتے ہیں تو اگر گوشت بنا ہے تو علماء اکرام نے فرمایا ہے اگر کسی انسان کو پورا یقین ہوں اور اس انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ گوشت جو ہے وہ مسلم کی دکان سے خریدا گیا ہے اور مسلم کی نگرانی کے اندر پورا گوشت بنایا گیا ہو اور بنا کر کے جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو وہاں تک مسلم کی نگرانی میں وہ کھانا لایا گیا ہو تو بلا شبہ وہ گوشت کھانا بھی جائز ہے جبکہ ان کا زبیہ جو ہے وہ حرام ہے ان کا زبیہ تو نہیں کھا سکتے ہیں لیکن اگر ان کے شادیوں کے اندر گوشت اس طریقے سے بنا ہے میں نے جسے بتایا کہ مسلم نے اسے کٹا ہو مسلم کی نگرانی میں وہ کھانے تک آیا ہو مسلم کی نگرانی میں وہ کھانا بنا ہو مسلم کی نگرانی میں وہاں سے جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں تک گیا ہو یعنی پورا کام اگر کسی مسلمان کی نگرانی میں کیا گیا ہو تو بلا شبہ ان کے شادیوں کے اندر گوشت بھی کھانا جائز ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ غیر مسلم کا کھانا فی نفسی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کا کھانا بلا شبہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے شادیوں کے اندر لیکن ایک بات آپ دھیان رکھیں اگر آپ کو ذرا سا شک بھی ہو کہ ان کے کھانے کے اندر کسی ایسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز و حرام ہے تو پھر ایسا کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن ہاں آپ کو پورا یقین ہو کہ کھانا صحیح سے بنایا جاتا ہے کھانا صحیح کھاتے ہیں اور آپ کے گھر میں جو کھانا بھیجوایا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے بھیجوایا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں فی نفسی ہی کسی بھی غیر مسلم کا کھانا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے تو مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئیے تو کمنٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ ضرور سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ